بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس پرائم کمپیوٹر کالج کی جانب سے محمد عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے ڈیر سٹوڈنٹس آج سے ہم ایڈوب فوٹو شاپ کورس کا آگاز کریں گے یہ ہماری ایڈوب فوٹو شاپ کورس کی پہلی کلاس ہوگی ڈیر سٹوڈنٹس اس کلاس کے اندر ہم جانیں گے کہ ایڈوب فوٹو شاپ کی ہسٹری کیا ہے اور ایڈوب فوٹو شاپ کام کس طرح کے کرتا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس اس کورس کے اندر اس کلاس کے اندر ہم ایڈوب فوٹو شاپ کی ابتدائی معلومات حاصل کریں گے یاد رہے ایڈوب فوٹو شاپ گرافک ڈیزائننگ کا بڑا ہی مقبول سوفٹوئر ہے یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ گرافک ڈیزائننگ کیا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس گرافک ڈیزائننگ گرافیکل کام کرنے کو کہتے ہیں سمجھ لیجئے کہ وہ کام جو پینٹر کیا کرتا تھا آپ وہ کمپیوٹر کی مدد سے جو ہے وہ ایک گرافک ڈیزائنر جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے گرافک ڈیزائننگ کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے سوفٹوئر جو ہے وہ استعمال کیا جاتے ہیں جس کے اندر پہلا مقبول سوفٹوئر جو ہے وہ ایڈوب فوٹو شاپ ہے جس کے اندر جو ہے وہ پکچر اڈیٹنگ کے حوالے سے جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوٹو شاپ جو ہے یہ راستر گرافک سوفٹوئر ہے مطلب اس کے اندر جو ہے وہ کام بٹ میپ ایمجز یا اس طرح کا جو ہے وہ پکچر کے اوپر جو ہے وہ اس پر کام کیا جاتا ہے دوسرا مقبول سوفٹوئر جو ہے وہ کورل را ہے جو اس کے بعد ہم سٹڈی کریں گے کورل را جو ہے وہ وکٹر گرافک سوفٹوئر ہے جس کے اندر سالیڈ لائنز کی مدد سے کام کیا جاتا ہے خیر اڈاو فوٹو شاپ کو جو ہے وہ انیس جنوری انیس سو نوے کو پہلی بار دو بھائیوں تھامس نول اور جان نول نے جو ہے وہ ریلیز کیا ابھی میں ان کی آپ کو پکچرز بھی دکھاؤں گا اڈاو فوٹو شاپ کو جاننے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم وکی پیڈیا پر چلے جاتے ہیں یہاں پر وکی پیڈیا میرے پاس اوپن ہے یہاں برڈیئر سٹوڈنٹس وکی پیڈیا کے اندر اڈاو فوٹو شاپ کا آپ کو جو ہے وہ مضمون مل جاتا ہے اڈاو فوٹو شاپ پہلی بار جو ہے وہ فروری انیس انیس سو نوے کو جو ہے وہ لانچ ہوا پھر یہ جو ہے وہ راستر گرافک جو ہے وہ اڈیٹر ہے راستر گرافک ابھی میں نے بات کیا جو ہے کہ اس کے اندر تصاویر کو جس میں بٹ میپ، ٹاستر، جے پی جی، جے آئی ایف، ٹیف فارمیٹ اس طرح کی جو ہے وہ چیزوں کو کے اوپر اس پر کام کرتے ہیں ابھی جب اس پر ہم بقاعدہ کام کرنا شروع کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو بہر سانی سامجھ آتی ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس ہم جو ہے وہ اس اپنے کورس کے اندر اڈاو فوٹو شاپ سیون کو پڑھیں گے یہ اس کا جو ہے وہ اولڈر ورجن ہے یہاں پر اڈاو فوٹو شاپ کے بارے میں تھوڑا سا مضمور میں آپ کو ریڈ کر کے بتاتا ہوں اڈاو یا اڈاو بی بھی اس کو گھا جاتا ہے اڈاو بی کو جتنی شہرت اپنے سافٹوئر اڈاو بی فوٹو شاپ سے ملی دوسرے کسی سافٹوئر سے نہیں ملی یہ گرافک اڈیٹنگ سافٹوئر ہے اڈاو بی نے دو ہزار تین میں اپنی مصنوعات کے نام تبدیل کیے یاد رہے کہ اڈاو فوٹو شاپ سیون کے بعد جب اڈاو فوٹو شاپ ایٹ آیا تو انہوں نے اس کا نام تبدیل کر کے اڈاو فوٹو شاپ سی ایس رکھ گیا اسی لحاظ سے اب جو ہے وہ اس وقت ان کا ورجن اڈاو فوٹو شاپ سی ایس سکس جو ہے وہ جا رہا ہے اور یہ اڈاو فوٹو شاپ کا تیرمہ ورزن جو ہے وہ اس کو سکس جاتا ہے اڈاو فوٹو شاپ جو ہے وہ مختلف اور بھی پروگرامز کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسے پروگرام بھی ہے جیسے کہ اڈاو فوٹو شاپ ایکسٹینڈر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہم 3D تصویریں جو ہے وہ انیمیشن تصویریں متحرک تصویریں جو ہے وہ اس کے اندر بنا سکتے ہیں مزید فوٹو شاپ میں آپ کو دکھا ہوں تو فوٹو شاپ ہے کچھ طرح کا سافٹوئر، کچھ اس طرح کا فوٹو شاپ دکھنے میں سافٹوئر ہے اس طرح اس کی سکرین ہے جس کے اندر یہاں پر اس کا ٹو ل بار موجود ہے میرے پاس وہ ٹا فوٹو شاپ میرے پاس اس وقت وہی اوپن ہے وہی چیز جو آپ یہاں پر تصویر میں دیکھ رہے ہیں اس کا ٹول بار اس کے دوسرے بار ٹائٹل بار ٹوپٹی بار بغیرہ یہاں پر سافٹوئیر کے اندر بھی یہ چیزیں بلکل اسی طرح سے نظر آ رہی ہیں دوسرے حصے کے اندر جو ہے وہ ہم سافٹوئیر کو ڈانلوڈ کریں گے اور پھر اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے کمپیوٹر میں انسٹال بھی کریں گے مزید اگر دیکھا جائے یہاں پر تو اس کے اندر جو ہے وہ برشیز وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے اس پکچر کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس بوائے کے فیس پر آپ کو یہ جو ہے وہ دانے دانے نظر آ رہے ہیں پیمپلز وغیرہ نظر آ رہے ہیں تو ان کو رموو کیا جا سکتا ہے بہت سانی زیادہ تاری دور فوٹو شاپ کا سافٹوئیر جو ہے یہ فوٹو گرافر جنہوں نے جو ہے وہ پکچرز پر کام کرنا ہوتا ہے جتنے بھی فوٹو گرافر جہاں سے آپ تصویر کھچواتے ہیں وہ بعد میں تصویر کو کیمرے سے کھنچنے کے بعد فوٹو شاپ میں بھی اس کی تھوڑی بہت اڈیٹنگ کرتے ہیں جیسے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ یہاں سے رموو کی جا سکتی ہیں بڑی آسانی سے فوٹو شاپ کے اندر سے ابھی جو ہے وہ ان کو ہم کر کے بھی دیکھیں گے دہارہ اس کو پڑھیں گے تو ایک ایک طول کا جو ہے وہ مطالعہ کریں گے ہم بڑے تفصیلی جو ہے وہ پھر ڈیر سٹوڈنٹس اڈوب فوٹو شاپ سیون پوائنٹ زیرو کو پڑھنے کی وجہ جو ہے وہ صرف یہاں پر یہ ہے کہ یہ بڑا ہی ہلکا پھلکا اولڈ ورجن ہے بہت سانی آپ کے کسی بھی کمپیوٹر میں ونڈو کے کسی بھی ورجن کے اندر یہ انسٹال ہو جاتا ہے اس کے جو لیٹسٹ ورجن ہے یہ کافی ساری جو ہے وہ جی بی گیرتے ہیں بڑے ہیوی سافٹ وئر زیادہ ریم جو ہے وہ رکوائر کرتے ہیں تو فیل حال کے لیے یہ کورس جو ہے وہ بگنرز کے لیے بنایا گیا ہے وہ لوگ جو ہے شروع میں جو ہے وہ ابھی اڈاو فوٹو شاپ کو سیکھنا جاتے ہیں تو رکمنڈر کیا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ اڈاو فوٹو شاپ کو جب سیکھنا شروع کر رہے تھے تو یہ اڈاو فوٹو شاپ سیون جو ہے وہ ورجن کو پڑھیں اس کے بعد یہ جو ہے وہ ورجن تبدیل کریں ابھی جب ہم اڈاو فوٹو شاپ سیون کو جو ہے وہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے لیٹس ورجنس کا بھی جو ہے وہ مطابق کریں گے تو یہاں پر ڈیئر سٹوڈنٹس میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ بتا دوں کہ اس کلاس کے اندر یاد کرنے والی کونسی چیزیں ہیں تو آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ اڈاو فوٹو شاپ کیا ہے کس طرح کے جو ہے وہ کام کرتا ہے تو آپ بتائیں گے کہ یہ سوفٹ وئر ہے گرافک ڈیزائنگ کا جو ہے وہ سوفٹ وئر ہے اس کے اندر جو ہے وہ پکچرز پر گام ہوتا ہے اڈاو فوٹو شاپ جو ہے وہ بنایا کس نے ہے تو یہاں پر دو بائی تھومس نول اور جو ہے وہ جان نول یہاں پر آپ اس کی ان کی جو ہے وہ پکچر دیکھ سکتے ہیں یہ امریکن انوینٹر ہے جنہوں نے جو ہے وہ فوٹو شاپ کو انوینٹ کیا ہے پھر جو ہے وہ پیشے کے اطبار سے فوٹو گرافر ہے اور زیادہ تر یہ سوفٹ وئر بھی فوٹو گرافی کا سوفٹ وئر ہے ریلیز کب ہوئی ہے اس کی کب لانچ کو ہے فوٹو شاپ فوٹو شاپ انیس جنوری انیسون نبوے کو جو ہے وہ لانچ ہوا ہے اکتیس سال جو ہے وہ اس کو ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب جو اس کی جو ہے وہ سٹیبل ریلیز ہوئی ہے یہ دو ہزار اکیس کو جو ہے وہ صرف چودہ دن جو ہے وہ پہلے ان کی جو ہے وہ نیو ریلیز بھی ہوئی ہے اس کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے تو موٹی موٹی چیزیں یہاں پر ہم جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنی تھی جو کہ ابھی ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کی ہے تو پہلی کلاس کے اندر امید ہے آپ کو جو ہے وہ پتا چل گیا ہوگا کہ فوٹو شاپ ہے کیا ہے اس کو جو ہے وہ بنایا کس نے ہے اس طرح کی مین میں چیزیں دوسری کلاس کے اندر جو ہے وہ ہم فوٹو شاپ کو انٹرنیٹ سے فری ڈانلوڈ کرنے اور اس کو جو ہے انسٹال کرنے کا طریقہ دیکھیں گے کہ کمپیوٹر میں اس کو انسٹال کیسے کیا جاتا ہے تو فیلال کے لیے محمد عظیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات